سونے جاگنے کے وقات جو ہیں ان کو بھی آپ ریگیلیٹ کریں، مانیٹر کریں ڈیلی آپ ٹائم جب سویں تو بھی نوٹ کریں اور جب اٹھیں تو بھی نوٹ کریں کہ ہر روز آپ کتنا سویں ٹوٹل آپ کی سلیپنگ آورز کیا ہیں اور ان کو آپ کس طرح کم کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت حد تک عادت کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے عادت پڑ جاتی ہے جسے ڈیڑھ گھنٹے کا سلیپ سائیکل ہوتا ہے تو ڈیڑھ گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، تین گھنٹے ہو گئے پھر ڈیڑھ گھنٹہ، ساڑھے چار گھنٹے ہو گئے پھر ڈیڑھ گھنٹہ، چھے گھنٹے ہو گئے اگر کوئی شخص اس طریقے پر سوتا ہے کہ جیسے تین گھنٹے سوئے، یا ساڑھے چار گھنٹے سوئے یا چھے گھنٹے سوئے تو انشاءاللہ اس کو وہ جو ایک ریسٹلیسنس کی کیفیت وہ نہیں ہوگی لیکن اگر آپ چھے گھنٹے سونے کی بجائے ساڑھے چھے گھنٹے سوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اٹھ کے بہت دیر تک آپ تھکے ہارے رہیں گے اسی طرح اگر آپ سیون آورز کر لیتے ہیں تو بھی تو اس میں پھر کیا ہے پھر سیون انڈ ہاف کر لیں اگر آپ نے اس سے زیادہ سونا ہے اس میں دن کے بھی بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ کیلولا کا بھی شامل کر لیں کیونکہ 24 آورز میں آپ کو وہ پورا کرنا ہے ہر ایک کے لئے آئیڈیل نیند کا میار یا اس کا تائین خود اس کے اپنے ماحول پر ہے یا اپنی آدات پر ہے یا اپنی ضرورت پر ہے کچھ لوگوں کے اندر خاندانی طور پر زیادہ سونے کی عادت ہوتی ہے اور وہ مجبور ہوتے ہیں وہ جاگ بھی رہے ہیں تو وہ سو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے بھی کیونکہ ان کے اوپر نیند غلبہ کرتی کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں ان کو ایسا کوئی مرض نہیں ہوتا لیکن پھر بھی سوچیں کہ نیند جو ہے وہ موت کے مشابہ ہے کیونکہ میرا یہ ٹرگر ہے کہ نیند موت کے مشابہ ہے ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا یا ابھی مرنا نہیں چاہتا یا کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم زندگی میں تو پھر مر کے تو نہیں کر سکتے نا جی کر ہی کریں گے نا تو جتنا کھیج سکتے ہیں اپنی نیند کو کم کرنے کے لئے جس کے بعد کمفرٹیبلی کام کر سکے یہ نہیں کہ ڈیڑھ گھنٹہ سوئیں یا دو سوئیں کیونکہ وہ اور لوگ سو سکتے ہیں تو میں بھی یہ کر کے پھر کچھ کروں اور باقی سارا دن ادھر پڑیں ادھر گریں کچھ نہ کریں یہ بھی کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے نا بڑی ہوئی نیند کو گھٹائیں اور اس کو ایک خاص پیٹرن ملائیں اور پھر یہ کہ مخصوص اوقات پر اگر سوئیں اور جاگیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ کو تو مخصوص اوقات میں ہی نیند آتی ہے اگر ذرا سا بھی نیند ڈسٹراب ہو جائے آگے پیچھے ہو جائے وقت تو وہ نہیں سو پاتے کچھ لوگ امام بخاری جیسے ہوتے ہیں کہ ان کے نہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے نہ جاگنے کا ہوتا ہے وہ سوتے ہوئے بھی اٹھ اٹھ کے کام کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے اپنے طریقے پر نیند کا پیٹرن سیٹ کیا ہوتا ہے چاہے آپ ایک ہی سٹریچ میں نیند لیتے ہیں تو بھی آورز کلکولیٹ کریں یا آپ دن میں یا 24 آورز میں آپ دو تین بٹس میں نیند لیتے ہیں تو اس کو بھی ٹوٹلی کلکولیٹ کریں کہ کتنا آپ لے رہے ہیں کچھ لوگ رات کو جیسے تین گھنٹے سو کے پھر اس کے بعد اٹھ کے تحجد وغیرہ پڑھ کے پھر تھوڑا سا سو کے پھر اس کے بعد کام کر کے پھر دن میں کچھ آرام کر کے انہیں مختلف اوقات میں شارٹ نیپس لے کے اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں اور ان وقفوں کے بیچ میں بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں اپنے آپ کو پہچانی ہے کہ آپ کیسے بہتر کام کر سکتے ہیں ایک اور چیز یہ ہے کہ سونے کے بعد کچھ لوگ جب اٹھ بھی جاتے ہیں تو اٹھتے نہیں وہ بہت بڑا ٹائم بیسٹر ہے بیڈ میں پڑھے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں اگر ان کو کہا جائے بھی اٹھے تو کہتے ہیں اٹھے ہوئے ہیں لیکن اٹھے دکھائی نہیں دیتے تو اس سے بھی پرہیز کریں یہ بہت بڑا ٹائم بیسٹر ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اپنے اوقات کو جتنا بہتر سے بہتر ہو سکے most fruitful بنائیں زیادہ کارامت بنائیں صرف یہ نہ دیکھیں کہ کتنا سو ہے اور کتنا جاگئے یہ بھی دیکھیں کہ جاگتے میں کیا کیا اور سوتے میں کیا کیا بعض لوگ سوتے میں بڑے اچھے چھا خواب دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو خواب میں بہت بہت چیزوں کے آئیڈیاز ملتے ہیں کام کرنے کے طریقے ملتے ہیں کئی مسائل کا حل ملتا ہے کوئی ان کو خواب میں آ کر کچھ بتاتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو تو وہ بھی بڑا اچھا ہے نیند میں بھی کلاس چل رہی ہوتی ہے تو اصل چیز جس کا ہم سب کو حریص ہونا چاہیے وہ یہ کہ جو بھی ہماری زندگی ہے وہ بہتر سے بہتر اور مفید ترین کاموں میں لگے زیادہ فائدہ کی ہو جائے ٹھیک ہے نا اور اس کے لئے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے وقات میں برکت پیدا کر دے